موسیقی موسیقی نشر کیا جا رہا ہے اور کافی فیڈ بیک اس سے مل رہا ہے جس میں مومنین مستفید ہو رہے ہیں لوگ استفادہ کر رہے ہیں تو آج کا جو سوال ہے ابھی تک جو بات ہوئی غسل پر ہو گئی کفن پر ہو گئی اب ہم نماز کے حوالے سے بھی بات کر لیں کہ نماز میت جو ہے وہ کیا ہے اور کیوں یہ ضروری ہے اس کے ساتھ ساتھ اور بھی سوال ہیں ہم چاہیں گے سب سے پہلے تو آپ مومنین سے ہم کرام ہو لیں اس کے بعد اس سوال کا جواب دیں نماز میت نماز جو واجب ہیں ایک مسلمان کے اوپر ان میں سے ایک نماز ہے جس طرح سے روزانہ کی نماز واجب ہوتی ہے جس طرح سے تواف کی نماز واجب ہوتی ہے اسی طرح سے یہ نماز بھی واجب ہے البتہ اس فرق کے ساتھ کہ یہ نماز واجب کفائی ہے واجب کفائی یعنی اگر کسی ایک نے بھی پڑھ دی تو پھر دوسروں سے ساقت ہو جاتی ہے لیکن اگر کوئی بھی نہیں پڑھتا تو ذمہ دار ہر شخص ہوتا ہے نماز میت کے حکام میں آیت اللہ العزمہ سستانی دامت برکاتو فرماتے ہیں مسئلہ نمبر پانچ سو بیاسی ہر مسلمان کی میت پر اور ایسے بچے کی میت پر جو اسلام کی حکم میں ہو اور پورے چھ سال کا ہو چکا ہو نماز پڑھنا واجب ہے ایک ایسے بچے کی میت پر جو چھ سال کا نہ ہو لیکن نماز کو جانتا ہو احتیاط لازم کی بنا پر نماز پڑھنا چاہیے اور اگر نماز کو نہ جانتا ہو تو رجا کی نیت سے نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں اور وہ بچہ جو مردہ پیدا ہوا ہو اس کی میت پر نماز پڑھنا مستحب نہیں ہے یعنی اگر آپ گوھر فرمائیں تو چھ برس سے زیادہ جو بچہ یا بچی اس دنیا سے جاتی ہے اس کی نماز جنازہ واجب ہو جاتی ہے لیکن اگر چھ برس سے پہلے بھی پانچ برس میں چار برس میں اتنا شعور تھا بچے کے پاس کہ وہ نماز کو اور اس کی اہمیت کو جانتا تھا سمجھتا تھا تو اس کی بھی نماز کو پڑھا جا سکتا ہے لیکن اگر کوئی بچہ ہی پیدا ہوا ہے مردہ تو پھر اس کے لئے نماز کا کہیں بھی کوئی حکم نہیں ملتا لہذا جیسے کفن کا اس میں دیا جاتا ہے احسن تم پیدا ہونے کے بعد اگر پیدا ہوتا ہے جو بچہ اس کو غسل تو دیا جائے گا لیکن نماز اس کی نہیں ہے اس وقت تک جب تک وہ چھ برس کا نہ ہو جائے لیکن جو پڑھ رہا ہے احسن تم اس کی لئے کوئی شرائط ہے بشک شرائط ہے البتہ ایک بڑی آسان نماز ہے یہ کہ اس میں پاکیزگی کی شرط نہیں ہے وضو کی شرط نہیں ہے غسل کی شرط نہیں ہے لیکن بقیہ دوسری شرطیں کیا کیا ہونا چاہیے آغا فرماتے ہیں مسئلہ نمبر پانچ سو چوراسی میت کی نماز اسے غسل دینے ہنوت کرنے اور کفن پنھانے کے بعد پڑھنی چاہیے اور اگر ان امور سے پہلے یا ان کے دوران پڑھی جائے تو ایسا کرنا چاہے بھول چوک یا مسئلے سے لاعلمی کی بنا پر کیوں نہ ہو کافی نہیں ہے یعنی ہم پہلے نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں جو شخص میت کی نماز پڑھنا چاہتا ہے اس کے لئے ضروری نہیں ہے کہ اس نے وضو غسل یا تیمم کر رکھا ہو اور اس کا بدن اور لباس پاک ہو اور اگر اس کا لباس غسبی ہو تب بھی کوئی حرج نہیں ہے اگرچہ بہتر یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کا لحاظ رکھے جو دوسری نمازوں میں لازمی ہیں جو شخص نماز میت پڑھ رہا ہو اسے چاہیے کہ روبہ قبلہ ہو اور یہ بھی واجب ہے کہ میت کو نماز پڑھنے والے کے سامنے پشت کے بل یوں لٹایا جائے کہ میت کا سر نماز پڑھنے والے کے دائیں طرف ہو اور پاؤں بائیں طرف ہو اگر آپ غور فرمائیں تو اس میں نماز پڑھنے والے کے لئے بس تین شرطیں ہیں کہ روبہ قبلہ ہونا چاہیے نماز پڑھنے والا میت اس کے سامنے ہونی چاہیے چت لیٹی ہونی چاہیے سر اس کا دائیں طرف ہونا چاہیے اور پیر بائیں طرف بس اتنی سی شرط ہے بقیہ نماز پڑھنے والا اگر نجس ہے اس کے کپڑے نجس ہیں چوری کا لباس پہنے ہوئے ہیں غصبی لباس پہنے ہیں تب بھی نماز ہو جائے گی لیکن بہتر یہی ہے کہ ان تمام چیزوں کی ریایت کی جائے کہ غزو بھی ہو غسل بھی ہو کپڑے بھی پاک و صاف ہوں اپنے مال کے ہوں اگر یہ سب ہوگا تو ثواب زیادہ پڑھ جائے گا لیکن اگر ایسا نہیں بھی ہے تو بھی نماز درست ہوگی البتہ یہ کام جائز ہے یا نہیں یہ اپنی خود بحث ہوگی اب یہاں پر تو بات ہوگی کہ یہ تو مرد حضرات کے لیے ہے کیا یہ عورتوں کے لیے بھی ہے اور اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے حسن تم عورتیں نماز میت پڑھ سکتی ہیں یعنی اسلام میں اس معاملے میں کہیں بھی کوئی تبعیز نہیں ہے فرق نہیں ہے کہ یہ نماز مرد پر واجب ہے اور عورت پر واجب نہیں ہے جب نماز میت کی بات آتی ہے تو وہاں پر یہ نہیں ملتا ہے کہ مردوں پر نماز میت واجب ہے بلکہ یہ کہ ہر مسلمان مکلف کے اوپر نماز واجب ہوتی البتہ جو بنیادی فرق ہے وہ یہ کہ جو خاتون ہوتی ہے وہ امامت نہیں کر سکتی لہٰذا اس کو امام کی حیثیت سے آگے نہیں کھڑا کیا جائے گا اگر کہیں خدا نخواستہ ایسا ہوتا ہے کہ مرد موجود نہیں ہے مثلا آگے پیش امام کی جگہ پر نہیں پیش نماز کی جگہ پر نہیں ہو سکتی عورت نہیں کھڑی ہو سکتی البتہ یہی حکم اس کا عام جماعت کے لیے بھی ہے اور یہی حکم جو ہے وہ نماز جنازہ کے لیے بھی ہوگا لیکن منع نہیں ہے کہ خاتون نماز نہ پڑھے ایسا نہیں بہت بہت شکریہ یہاں پر یہ وقت جو ہے ہمارا کمل ہوا انشاءاللہ کل کی اپیسیوٹ میں ہم پھر ایک سوال لے کر آپ کے خطرات ناظر ہوں گے اور ناظرین کی طرف سے مسلسل جو فیڈ بیک آ رہا ہے اس میں آپ کی خیر و آفیت کے لیے دعا خدا حکم سلیم ہم چاہیں گے کہ آخر میں کیا پیغام دینا چاہیں گے پیغام یہی ہے کہ فق کو سیکھیں اتنا جتنا ہر مسلمان کو سیکھنا ضروری ہے نماز روز حج و زکاة و خمس و جہاد کے جو ابتدائی مسئلہ ہوتے ہیں وہ ہر مسلمان پر سیکھنا واجب اور فرض ہوتے ہیں اگر روز قیامت کچھ غلط ہوا اور ہم نے کہا کہ ہم کو آتا ہی نہیں تھا تو خدا بندی عالم اس عذر کو قبول نہیں کرے گا آج کے دور میں آسانیاں اتنی زیادہ ہیں کہ جو جس چیز کو سیکھنا چاہتا ہے اس کے ہاتھ میں موبائل ہے اور وہ سے سیکھ سکتا ہے لہٰذا اس کا بہترین استعمال دین کو سیکھنا معرفت حاصل کرنا اور اپنی انسانیت کو بہتر بنانا ہے بہت بہت شکریہ آغا السلام علیکم تو ناظرین یہ تھے جد الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا فیض ابباس مشہدی صاحب قبلہ جو کہ اس وقت ہم سے بات کر رہے ہیں پروگرام فقی مسائل میں جو کہ میت کے احکام کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور جیسا کہ آپ سے گزارش کریں گے کہ اگر آپ اس چینل کو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو کمنٹ باکس میں جو بھی آپ کے سوال ہوں آپ کر سکتے ہیں وقی اگر آپ اس نمبر بھی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں جو اسکرین پر آپ کو دکھائی دے رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو بھی سوال فقی کے حوالے سے ہو اس وقت جو پروگرام چلتا ہے فقی مسائل میںیت کے احکام اس سے متعلق کوئی بھی سوال ہو جس کا آپ کو جواب چاہیے ہو تو آپ اس پروگرام میں اس کمنٹ باکس میں جب آپ اپنا سوال ٹائپ کریں گے تو انشاءاللہ نیکس اپیسوٹ میں آپ کو اس کا جواب دیا جائے گا آپ کے نام کے ساتھ دیکھتے رہیے اور لوگوں تک کے پہنچائیے شیئر کریے اور اگر یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو اسے سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ